اسلام علیکم ناظرین جیٹیم ویلوگ میں خوش آمدید امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے زمان میں رکھے آج میں آپ کے سامنے جو ریسپی لے کر آئی ہوں وہ ہے پراتھے کی ریسپی تو آج ہم جو پراتھا بنا رہے ہیں وہ ہے مولی اور کیمے کا پراتھا تو ابھی میں نے آپ کو مولی کیمے کی ریسپی بھی سکھائی ہے کہ وہ کیسے بنتی ہے تو آج میں آپ کو مولی اور کیمے کا پراتھا بنانا سکھا رہی ہوں تو یہ دیکھیں ہم نے یہ چھوٹے سائز کے دو پیڑے لے لیے ہیں یہ اس کو آپ نے بیل لینا ہے روٹیاں میں نے بیل لی ہیں اتنی بڑی آپ نے روٹی نہیں کرنی اس کا سائز اتنا بڑا نہیں رکھنا بس درمیانہ سائز رکھنا ہے تاکہ اس کے اندر آپ جب کیمہ فیل کریں مولی کیمہ تو وہ جب آپ اس کو اٹھا کے طوے پر ڈالیں گے تو وہ خود ہی اس کی بڑا پراتھا بنے گا تو آپ نے پہلے سے اس کو بڑا نہیں بیلنا یہ دیکھیں میں نے کیمہ اور مولی کے اندر ڈال دیا ہے اب دوسری ڈوٹی ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اور سائیڈیں اس کی بند کر لیں گے کیونکہ جب آپ کو دوے پر ڈالیں گے تو اس کی سائیڈیں کھول جاتی ہیں تو آپ ذرا دبا کر اس کو سائیڈوں سے بند کر لیجئے گا اور مسالہ آپ نے اتنا زیادہ نہیں بھرنا کہ وہ آپ جب دوے پر ڈالیں تو وہ سائیڈوں سے نکلنا شروع ہو جائے مسالہ آپ نے بلکل درمیانہ سے رکھنا ہے یہ ہماری دوری تیار ہو چکی ہے اور یہ دوہ ہم نے رکھا ہوا ہے یہ دوہ ہم نے پہلے سے رکھ دیا تھا دوہ ہمارا اچھے طرقے سے گرم ہوا ہوا ہے اس کے اوپر کھی لگا لیں آپ کھی لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پراتھا اس کے ساتھ دوے کے ساتھ چپکے گنیں یہ پراتھا میں نے ڈال دیا دوے پر پراتھے کی ایک سائیڈ ہماری تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو پلٹ لیتے ہیں دوسری سائیڈ سے بھی آپ نے اچھے طریقے سے اس کو پکانا ہے یہ دیکھیں دوسری سائیڈ بھی ہماری فائد کر تیار ہو چکی ہے اب اس کو ہم کھی لگا لیتے ہیں کھی لگا کر آپ اس کو پلٹ کر اس کو اچھے طریقے سے پکا لیں ہلکا سا پراؤن کریں اس کو پراتھے کو دیکھیں ماشاءاللہ پراتھا ہمارا ایک سائیڈ سی پراؤن ہو چکا ہے اب دوسری سائیڈ اس کی اسی طرح پکا لیں ماشاءاللہ پراتھا ہمارا تیار ہو چکا ہے اب میں آپ کو چیک کرواتی ہوں دیکھنے میں بہت ہی مزے دار ہے یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں پراتھا ہمارا بن کر تیار ہو چکا ہے میں آپ کو کھول کی چیک کراتے ہوں یہ دیکھیں بہت ہی زبدست لوک ہے اس کی یہ آپ کہوے کے ساتھ سبس کہوے کے ساتھ کالی پتی کے کہوے کے ساتھ چائے کے ساتھ کھا سکتے ہیں اس کے اوپر مکھن ڈال کے کھائیں دیسی گھیہ ڈال کر کھائیں سردیوں کے لئے تو یہ بہت ہی زبدست رسپی ہے یہ پراتھوں کی مولی والے پراتھے کیمہ مولی والے پراتھے اور آلو والے پراتھے میتھی کے پراتھے سرسوں کے ساگھ کے پراتھے سردیوں میں تو یہ چیزیں بہت مزا دیتی ہیں تو میری اس رسپی کو ضرور ٹرائب کیجئے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو یہ رسپی کیسی لگی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تو بہت چلدی میں ایک نئی رسپی کے ساتھ آپ سے ملوں گی تب تک انجازت دیجئے اللہ حافظ